مہمانے خاص جہاں انہوں نے اپنی والدہ اور بھائی کے ہمراہ ہمارا استقبال کیا سارا عید کیسی گزر رہی ہے؟ کیا کرتی ہیں عید کے روز؟ الہمدللہ اس دفعہ اید مطلب تھوڑی مختلف ہے اللہ کا شکر ہے کہ اید تو خوشی کا تہوار ہے اور ہر مسلمان پہ یہ خوشی منانا ایک فرض ہے اور جیسے کہ یہ اید اسار ہے اسار اور قربانی سکھاتی ہے تو جینریلی شاید ہم یہ بات سیکھ نہیں پا رہے تھے لیکن پینڈیمک نے ہمیں سکھا دیا کہ اسار قربانی ایکچول میں کیا ہوتا ہے کہ آپ آپ اپنے پسندیدہ چیزوں سے بھی آپ وہ بھی قربانی دے رہے ہو آپ اپنے بہت زیادہ رشتہ داروں سے مل بھی نہیں پا رہے ہو ہر طرح کی جو چھوٹی چھوٹی قربانیاں ہیں وہ مل کے اید ایسار کا میرا خیال ہے مین تھیم اور بڑھا رہے ہیں اور جگا رہے ہیں تو مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے تو کرونا نے بھی تھوڑا سا اید کو متاثر کیا ہے تیاری میں جانوروں کی خریداری میں بلکل کیا ہے کیونکہ ہم بھی اسی پلانٹ پہ رہتے ہیں اور ہر یو ایسے سے سے لے کے دوسرے کونے تک ہر بندہ ایفیکٹ ہوئے تو دیفنیٹل ہم بھی ایفیکٹ ہوئے ہیں جو اید شاید دوسرا اور تیسرا روز ہمارا زیادہ کچھ ایوینٹ یا کونسٹس شروع ہو جاتے تھے ان میں گزرتا تھا وہ اب بیسہ نہیں ہے تو اید پہ کوئی سپیشل چیز تیار کیا اپنے گانے کے لیے یا ان دنوں میں میوزک پہ کیا کام ہو رہا ہے کیا ایکٹیوٹیز چل لی ہیں گھر بیٹھ کے آچہ گھر بیٹھ کے ہم بری الحمدللہ لکھی کہ میری جو ماما ہے انہوں نے ڈے وان سے مجھے آبی تک سپورٹ کیا ہے اور آگے بھی کر دیں ہیں اور انشاءاللہ میرے ساتھ ہی دنیا فانی سے گوچ فرمائیں گی یہ میرا وعدہ ہے ان سے تو کوششن جو ہوتا ہے نا کہ ایک گانا کرو ایک گانا میرے سے ہوتا نہیں ہے میں کیتے ہوں یار ایک گانا اتنے دھیر سارے گانے ہیں ہر سنف غزل ہے یا پھر کلاسیکل ہے یا پھر گیت ہے یا پھر کوئی آم گیت ہے یا مادم نور رہاں کے گائے ہوئے پرانے گیت ہیں میں جب چوائز کرنے پہ آتی ہوں میں ایت پہ کیا گاؤں تو میں کنفیوسی ہو جاتی ہوں پھر میں کیا کرتی ہوں کہ ہم نے اسی گھر میں ہم نے اپنے ڈرائنگ روم میں اور اپنے کچھ سٹوڈیو میں ہم نے کچھ گانے ریکارڈ کیے ہیں اور سارے کورز بھی ہیں اور اس میں ایک دو اوریجنلز بھی ہیں جو میں نے سارے ہی ریلیز کر دی ہیں اور مائی یوٹیوب کیونکہ میں ایک گانے پھکتا پانی کر سکتا تو جو آپ نے ریکارڈ کیے ان میں سے ہمیں ایک سنائیں آج تو ایت کا موکہ ہے ابھی میں آپ کو غلام علی خان صاحب ہماری لیجن ان کی غزل میں گن گنا دے پیوں درباری کی خوبصورت کامپوزیشن ہے ایت کا موکہ ہے تھوڑی سی جو پی لے ہے واہ واہ iman bir ہے تھوڑی سی جو پیلی ہے ڈاکا تو نہیں ڈالا ڈاکا تو نہیں ڈالا چوری تو نہیں کی ہے ہنگام ہے کیوں برپا تھوڑی تھوڑی سی جو پیلی ہے ہر زہرہ چمکتا ہے انوارِ الٰہی سے الٰہی الٰہی ہر زہرہ چمکتا ہے انوارِ الٰہی سے ہر سانس یہ کہتی ہے ہر سانس یہ کہتی ہے ہم ہے تو خدا بھی ہے ہنگام ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پیلی ہے بہت اچھے سارا آپ نے جب آغاز کیا گانے کا تو تب آپ سوڈنٹ تھی پڑھتی تھی ہر سوڈنٹ تھی پڑھتی ہوں اب آپ نے تعلیم مکمل کر لی اور اس تعلیم کا کیا بن رہا ہے کیا چل رہا ہے گانے کی جو تربیت ہے ہر سوڈنٹ تھی پڑھتی تھی پڑھتی ہر سوڈنٹ تھی پڑھتی اتنی راگ راگنیاں ہیں کہ آپ بس ڈوب جاؤ اور سیکھتے جاؤ تو پتہ ہی نہیں چلتا کبھی کھرناتک سیکھو کبھی تامل سیکھو کبھی آپ ہندوستانی کلاسیکل ہیں تو پاکستانی غزلز ہیں تو فوک ہے تو بڑی سرگیر کا موسیق بہت ہی رچ ہے پھر میں تھوڑا سا جب میری آنگ کھلی تو دیکھا کہ بھئی اچھا عربی موسیقی اتنی خوبصورت ہے کورین دیکھا چائنیز گیا وہاں گئی اور بھی گانے گایا ابھی نیپال میں گئی تھی تو نیپالی گایا تو مجھے تو سمجھے نہیں آتا کہ میں کیسے کہوں کہ میں ابھی تک student نہیں ہوں میں تو student ہوں اور ابھی بھی سیکھ رہی ہوں اور qualification کے لیے sound ہے, music ہے اس کے digital qualification ہے میری خواہش ہے کہ مجھے انشاءاللہ وقت ملے تو میں اور ماما ہم لوگ تو اور پڑھنے کے لیے رائے اب آپ پوچھیں گے امی کہاں پڑھیں گے حالانکہ وہ masters in urdu بہت سویل کہ آپ کو پڑھتے ہی رہنا چھے گے اتنے نئی نئی چیزیں آری تو سکھتے رہنا چھے گے سارا اگر آپ گلوکارا سنگر نہ ہوتی تو کیا ہوتی ہے؟ اے سامت کہیں اللہ کا شکر ہے کہ میں سنگر ہوں بہت سنگر ہوں بہت سنگر ہوں سارا سنگر ہوں بہت سنگر ہوں بہت سنگر ہوں سنگر ہوں سنگر ہوں ہے تو آپ کو پہتے ہیں ہمیں چیٹر باکس ابھی چاہی پیتے ہیں ہائی ٹھی لیتے ہیں انشاءاللہ آپ باتوں که سلسلہ سوال سلسلہ جاری رکھتے ہیں ہمارے لئے پورتکلوف چائے کا انتظام کیا اور ان کی والدہ نے ہمیں جائن کیا سارا دزا کی والدہ اب ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے ہمارے لئے خشوسی طور پر چائے کا بھی اعتماع کیا ہے یہ بیٹی زیادہ اچھی ہیں یا سنگر زیادہ اچھی ہیں دونوں بیٹی کی اس میں ان میں کیا خصوصیات ہیں اور سنگر آپ نے کہا کہ دونوں اچھی ہیں سنگر تو ایسا لگتا ہے جب یہ گاتی ہے تو مجھے بہت ہی خوشی ہوتی ہے ایزم مدر ہی نہیں بلکہ میں تجزیہ بھی کرتی رہتی ہوں باقی دوسرے سنگرز بھی سنتے ہیں اور آج کل کے نامنے ہاتھ سنگرز کو بھی سنتے ہوں لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے صدا بہار سنگر ماشاءاللہ گزرے ہیں اس لیول کی تو نہیں ہو سکتی کیونکہ شاید اللہ تعالیٰ کبھی وہ مقام بھی عطا فرمائے گا یا اس سے بڑھ کے عطا فرمائے گا بڑی بات چھوٹا ہوں لیکن یہ کہ جب سنتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی جا رہی ہے اچھا آپ کیا چاہتی تھی کہ یہ کس طرح کی سنگر بنے کتنا نام ہو اس کا نہیں میں آپ سے بتاتی اہزم آپ نے پوچھا تھا کہ بیٹی بیٹی کے لحاظ سے تو ماشاءاللہ میری اولادوں میں سب سے اچھی اولاد بھی یہی ہیں اور بہت خیال رکھتی ہے میرا ڈانٹ بھی اس کو سب سے زیادہ پڑتی ہے کیونکہ باقی سب دور ہیں یہی بات ہوتی ہے ہر چھوٹی بڑی بات جب مجھے غصہ آ جاتا ہے یا کو ڈپریشن ہو یا ڈینشن ہو تو سارا غصہ اس پہ نکلتا ہے اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا سنگر بنانے کا ویسے مجھے مطبع کہ گانے اچھے سننے کا غزلیں ایک قدرتی طور پر شوق تھا تو جیسے جیسے یہ بڑی ہوتی گئی یہ گنگناتی تھی خود بخود تو مجھے لگا کہ کسی نے مجھے تھوڑا سا ایڈوائز کیا کہ اس کو سکھائیں جب کیا آپ کو شاید سب کو علم ہے کہ ہمارا نون ویزکل گرانا ہے لیکن مجھے جب یہ کہا گیا تو میں ویسے ہی جس ایز ای فن میں اس کو لے گئی الحمبرارس کونسل اور اسے جب سیکھنا شروع کیا اس کے استاد عبدالرہ ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہیں انہوں نے مجھے کہا ایک بات اسی دن بعد کی جب ٹیسٹ لیا تو کہا انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میوزک اچھی چیز ہے تو پھر آپ کو لے کے آئیے گا کیونکہ آپ لوگ میزک بھرانے سے نہیں ہیں تو آپ کو اگر خیاد جیسے معاشرے میں عام چلن ہے کہ یہ حرام حلال ان چیزوں کے چکر میں تو مجھے اس وقت وہ بات دل کو کلک ایسی کری کہ میں نے پھر اس کو پیچھے موڑ کے نہیں دیکھنے دیا میں نے کہا تم سیکھو چو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا اور ماشاءاللہ جیسے جیسے یہ سیکھتی گئے ایک مہینے میں اس نے راک سیکھ لیا اور جب گاتی تھی تو پتہ نہیں خود بخود مجھے اچھا لگتا تھا اب آپ اپنی بیٹی سے فرمائش کرے جو آپ کو پسند ہو گی تو ہمیشہ ہے مجھے تو اس کے سارے گیت پسند ہیں الحمدللہ ہماری میڈم نور جہاں کو بہت بہت درجات ان کے بلند کرے ہیں بہت اچھے گیت گا گئے ہیں خاص بات جو کہنے سے کہ سارا نے پہلے کبھی اس طرف اتنی توجہ نہیں دی تھی میڈم کے گیت کی لیکن وہ اس حالات میں جو وہ گھر میں کہہ دیں ہم لوگ انہوں نے میڈم کی ترنم بروگرام کھول کے جب چیک کی ہے دیپلی دیکھا انہوں نے کچھ شوز بہت کم پڑے ہیں چینلز پہ میڈیا پہ وہ کھولے اور دیکھے نیٹ پہ تو پتے چلا ان کا انداز ہے گائی کی بہت ہی انوکھا ہونے رہاں جو یہ سنگر ہماری گاہ رہی ہیں وہ اس طرح سے نہیں گاہ رہی ہیں ان کی گائی کی کو حالکہ وہ اپنی اپیرنس تبھی ان کا اپنی اپیرنس تبھی ان کا اتنا ہی اورا تھا پرسنالیٹی اتنی ہی گلامریس تھی بہت کہی سے بلکاریٹی نہیں چھ لگتا ہی اور ہمیشہ اگر آپ پانے کی طرف جب سنیں تو ان کا گانا گائی کی اتنی سٹرونگ دیں کہ کسی بھی باقاعدہ سیکھے ہوئے کسی بھی آرٹسٹ کو ان کے سامنے لگے کھڑا کر دو تو ایسا لگتا ہے کہ وہ سورج کے سامنے وہ ماند ہو گیا تو یہ ایک آرٹسٹ کا چاہیے لیول کہ اگر وہ اپنے اپنے اپیرانس میں کیونکہ اجھکال most of the focus of the young generation is how i look how i look on snapchat how i look on insta how i look on facebook what kind of popularity am i gaining بالکل ہماری چینی نظر آنے چاہیے اس سے زیادہ اس سے زیادہ which is very disturbing for me because when i listen to madame کو جب دیکھا میں نے جوانی کے جو ترانم پروگرام دوبارہ اس لیے ریکارڈ نہیں ہو سکا دوسری ملکہ ترانم کوئی تھی نہیں اس وجہ سے ریکارڈ نہیں ہو سکا اللہ تعالیٰ ان کے جیسے بے شمار پاتے پانے آلکھا ملکہ ترانم کا ذکر ہو رہا ہے بلکل بلکل میں ان کے بہت ہی اب میں ان کی زیادہ بڑی مردہ بننی کیونکہ میں نے اب دیپلی دیکھا اور موسیشنز کو سکھا بھی رہے ہیں بجاہ بھی رہے ہیں تو ہمیں اپنے لیجن سے یہ بھی سیکھنا جائے کہ کس طرح وہ لوگ کام سے زیادہ پیاج کرتے تھے زیادہ دن کانسپریسیز اور کانٹروورسیز میں آنے سے کتراتے تھے اور کام کی طرف ان کا زیادہ فوکس ہوتا تھا تو ہماری جنریشن بھی وہ بہت سوچ کریں کہ آپ کو شکا کے دکھا لیں میں ضرور گاؤں گی اور ماما کے لئے ایک لائن گناہ دیتیو باکی انشاءاللہ ماما کے بہت سارے پیاریٹ بیانیں میں آپ کو ستوڈیو میں پیچھنا دیتیو ہممم اور اس مونس فرہ دن موسیقی ویکھ تیرا پیار میں نو ملیا میں دنیا تھی اور کی لائنا ویکھ تیرا پیار میں نو ملیا میں دنیا تھی اور کی لائنا موسیقی 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 نہیں موسیقی انشاءاللہ موسیقی دور کدما تو کارینا دور کدما تو ساتنور کی کهڑا واہ جو بہت اچھا اگر مازر اچھوڑی سی بات کہنا چاہو جی جو گانے بنتے تھے تو جو رائٹر کہانی کا ہوتا تھا اس نے کہانی لکھ دی اس کے اندر کہاں گانا فکس ہونا ہے کس سچویشن میں ہونا ہے پھر اسی طریقے سے شایر صاحب جو ہوتے تھے وہ بھی لکھتے تھے اور زیادہ تر وہ کمپوزیشن جو ہوتی تھی وہ اس طرح سے بنای جاتی تھی کہ وہ گانے میں رچ بس جائیں اچھا یہ بات ٹھیک ہے کہ اب گانا دکھانے والے لوگ زیادہ ہیں گانے والے لوگ کام ہوگی میرے میزیشنز ہیں وہ کہتے ہیں گانا سنو نہیں انہوں دیکھو گانا دکھانے والے لوگ زیادہ تو یہ اب بہتری کیسے آسکتی ہے آپ کی نظر میں آپ کیا لگتا ہے کہ لوگ یہ ٹرینڈ بن گیا دیکھنے والوں کا بھی اور دکھانے والوں کا بھی یہ تو جو کرتر کرتر لوگ ہیں یہ ان پہ بھی بہتر کرانے والے لوگ ہیں آپ کیاڑی چینل مورمینٹ یہ سب وہ چاہے ہیں تو زور دیں نکلے ہیں سب اچھے اچھے لوگ اچھے لوگ بہر آرے ہیں بڑی ازانت آنی کی بہت ایزی لی کیونکہ اگر آپ کام کرنے والے لوگوں کو کام پتشنی ہیں گیاں تو ایسے تو دیکھیں وہ لوگ تو نہیں آئیں گے تیونر والے لوگ تو کبھی نہیں آئیں گے سنگل کمپٹیشن میں تو نہیں کھڑا ہو سکتا تیونر کمپٹیشن میں تو آئے گا ہی اچھا گانے والا ہے پھر آپ اس کا اور اچھے لوگوں ساتھ کمپٹیشن میں تو تین منٹ میں دکھانا ہوگا جو سارا کچھ ہے اس کے پاس یا پھر جو ہماری چینلز کے جو پروگرامز چل رہے ہیں اس میں آپ ایسا کر لیں کہ اچھے لوگوں کے مقابلے کے ساتھ یعنی آپ پورا سیلیکشن کے ساتھ اس میں سے نکالیں یہ نہیں کہ یہ سیلیکسچہ ہے تو پسوکریں اس کیلیکسا ہے آپ ان کیا حصول کو تکل کرنے اس کا اچھے آپ پورا کہ ایک اچھا اس پر کیشنگ رہے ہیں پھر ایسا کرنے کے اندر ایسا ایک رجائے ہیں پھر ایسا کرنے کے ایک کوئر اس کے اندر ہوں آئے گا تو پھر اہا ہم پوری ایندسٹری میں شروع ہو جائے گا اگر اچھا کرو ایک ٹھا کام کرتا ہوں اگر ایسا کرنے ہوں تو میں اچھی موڈلنگ کروں گا تاکہ مجھے بلائیا جائے اور مجھے اچھی پائی فارم بلکو انساءاللہ شجر سے امید بہار رب کوئی اید کی مناسبت سے آپ کو یاد ہو کوئی ایک دو لائنیں ہمیں سنا دے گستائی انترا میں تو آپ کو پوری پروگرام میں سناتے رہوں گی گانے لیکن اید کی اید کا مجھے بڑی پاکستانی لائن یاد آرہی چن چن دے سامنے آگیا بہت پرانا جان چن چن دے سامنے آگیا میں دو ہاتھوں صد کے جواں سوڑیوں ہیرے ہو اید مبارک سوڑے ہو اید مبارک نیمے دردین مکڑا لکا لیا نیمے دردین مکڑا لکا لیا کتے لانا دیمی نگاواں نیڑی ہے سیلی ہے خیر مبارک نیڑی ہے خیر مبارک موسیق 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 سارا آپ کو جولری کا بھی شوق لگتا ہے کافی ہے اور جو آپ نے رنگ پہنی ہے موسیق 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 ترکیش آئیز دونی ہوتی تھی یہ بھی شوق مجھے کافی زیادہ ہے لیکن میں صرف رنگز کا شوق نہیں ہے کافی زیادہ چیزوں کا شوق ہے مجھے گیجٹس کا شوق ہے مجھے کیورٹ لینے ہیں مجھے درمز لینے ہیں مجھے ساونڈ جو ہم نے اپنے ایکوپمنٹ لینے ہیں یا کوئی ریسن چیز آگئی ہے تو مجھے بہت ساری چیزوں کا شوق ہے کافی مشکل بچہ ہوں ماما کے لئے کتابوں کا شوق ہے اور کتابوں کا شوق ہے ایکسا میں کہتی ہوں میں بہت ہی ماما کو مہنگا بچہ پڑ جاتے ہوں لیکن پر ماما اتنی سپورٹیں کچھ کہتی نہیں کر رہا دی گھر میں آپ نے سوڈیو بنایا ہوا یہاں پر پریکٹس کرتی ہیں اور یہ موزیشان ہیں ان کا بھی ہمارے سے تعریف کروائیں اور کیا ہوتا ہے آپ پر ماشاءاللہ ان کا تعریف یہ کہ جہاں پر جاتے ہیں ان کے نام بھی سب کو یاد دھتے ہیں اور فیسز بھی سب کو یاد دھتے ہیں ہمارے بہت سینئر ہیں کیبورڈسٹ ہیں تو کروسین صاحب اور ہمارے بہت سینئر ڈرمر ہیں ابھی تو آپ کو صرف ایک ماشین کے ساتھ نظر آ رہے ہیں ادرویز یہ ایکویسٹک بہت مزے کا پلے کرتے ہیں ہمارے اشاد صاحب ہمارے ساتھ تبلے پہ ہوتے ہیں اور گٹار پہ ریاض صاحب ہوتے ہیں اور ہمارے باکنگوکلسٹ ہیں آسف صاحب ہمارے جو ساونڈ ایکوپمنٹ جن کی وجہ طرف سے ہے بھی وہ رفی بھائی ہیں ہمارے پوری ایسی کنفرم ٹیم ہے کہ نیپال سے لے کے ساکتوری سے لے کے چائنا سے لے کے یو اے سے تک ہم لوگا الحمدللہ ساتھ میں ہی ٹور کی ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ساتھ میں کریں تو اب ہمیں کیا سنانے جائے ہیں اب اب جو مرزی کہیں اب ہمیں کوئی تینشن نہیں پہلے ہمیں تینشن ہوتی تھی کہ ہمیں ہمیں بداؤ ٹکے مزیشن بلکہ باہر سے جو لوگ ہمیں invite کنا چاہتے ہیں میں ان کے لئے بھی یہی میسیج دیتی ہوں کہ سارا کو کوئی پروبلم نہیں ہے کوئی بھی قسم کا گانا گانے کی کیونکہ مجھے ہر گانے کو گانے کا شوق ہے چاہے وہ انگریزی ہو سرائکی ہو غزل ہو گیت ہو لیکن اگر مجھے کہا جاتے کہ سارا آپ سولو آجائیں اور میزیشن ہم یہاں سے انہیں تو وہ سارا کے لئے پوسیبل نہیں ہے لیکن ہم نے اتنی پریکٹس کی ہے دن رات اور ابھی بھی کر رہے ہیں تو ہمارے لئے ناممکن ہے کہ ہم اپنی تین کے بغیر کہیں پرفارم کریں تو تین ساتھ میں اب آپ جو کانا کہتے ہیں ہم آپ کو سنا دیتے ہیں میں سرائکی سے آغاز کرتے ہیں سرائکی ایک آج کل بڑا فیمس کانا ہے مجھے پہ بڑا مزا آتا ہے یہ کانا سن کی تو وہ سنا دیتے ہیں موسیقی 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 ایک ساپ سے آیا ماں ہی کسپی پیرینوں جگایا ماں ہی موسیقی میاں تان کھنے آج دے کھٹی چھو دے میرے دل دی سری موری سارا اس کا مطلب کیا ہے جو سرائکی آپ نے سنایا گانا ہمیں سرائکی ہو یا کورین ہو یا چائنیز ہو یا ڈانش ہو گانے میں جو بھی گاتی ہوں وہ اس میں ہوتا ہے کہ مجھے شاید زبان پہ اتنا عبور حاصل نہیں ہوتا لیکن ہاں جو میں گاری ہوتی ہوں وہ مجھے سمجھا رہا ہوتا ہے میں آٹھا گندیاں تے کھٹی چوری تو یہ سارا مجھے یاد ہے اس کا مطلب پزا ہے اس لئے میں گاری ہوں تو جس لیکک افعار 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 اربک تو آپ کو توسو سنا چاہے طف园 نمید یا تب تب موسیقی 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 اچھا یہ اتنی زبانوں میں آپ گاتی ہیں اتنی زبانیں آپ کو یاد ہیں اس کے لیے کیا فارمولا ہوتا اس کو یاد کرنے کا سنتے جاؤ سنتے جاؤ سنتے جاؤ پوری دنیا کا میوزک سنتے جاؤ تو ترکی زبان میں ایک اور چیز بھی ہونے چاہیے گا کہ ہمارا دوست ملک ہے بلکل ترکیش ہم کرتے ہیں موسیقی 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 انچان جیسا اس کی مطلب کچھ لفظ ہیں جو جیسے اردو ایک لشکلی زبان ہے تو اس میں فارسی کے کافی ترکیش فارسی بہت ڈیفرنٹ چیزیں جو ہماری آ جاتی ہیں اردو میں اب اب ہمیں اپنی کوئی پنجاب کی جو چیز ہے وہ خاص کار وہ سنائیے پنجاب کی ہماری وہ خاص چیز اور پنجاب کی ہمارا مادم نور جہاں کا جو کلچر ہے میں تھوڑا سا پہلے اتنا نہیں جانتی تھی کیونکہ ہمارے گھر میں بھی ہماری جو مادر ٹانگ ہے وہ اردو ہے تو مجھے پنجابی گانے اور میری ٹیم میں سکھایا ہیں تو یہ گانا ہماری ٹیم آپ کی بہت اچھی ہے نا اس لیے الحمدللہ میتے میرا دلدہ جانو چل تک ساری تیری کس میں میں نے سین پل دے جلائی اکھیاں دے کھیڑے رچائی کمیلی دے ہوش پلائی اکھیاں دے کھیڑے رچائی کمیلی دے ہوش پلائی ظلپہ بھی ہویاں پر شاہر وہ سم ہویاں اے بہنی ماد مہت میرا دل بر جانی بولی آتی تیار کھانی مہت میرا دل بر جانی بولی آتی تیار کھانی سام آچے آیا اے تمہاں موس آیا اے بہیمان بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت بہت ہم سارا یہ بتائیں کہ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ آج کل ڈیجیٹل سنگر جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں اور جیسے آپ نے بھی بتایا کہ آپ نے گھر میں سٹوڈیو بنایا اور یہاں پہ پر پریکٹیس آپ کرتی ہیں تو جو اوریجنل میوزک ہوا کرتا تھا پہلے جس کو بہت زیادہ موسیشن جو تھے اس میں پر فارم کرتے تھے گانے میں اس میں اور اس دیجیٹل میں کوئی فرک ہے میں دیجیٹل میوزک کو اچھلی ایڈونت فیل کے میوزک کو یا سنگر کو آپ کیسے سکتے ہیں کہ وہ مشین سے بن سکتا ہے نہیں بن سکتا ابھی آپ ایک پرانے گانے کا ذکر کر رہی تھی آپ کو سنائیں گے وہ جو نہیں اس کے ساتھ جندت کے ساتھ آیا ہے ہاں 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 ایک گانا آیا ہے آج کل پنجابی یملہ جرجی گتے پرانے تھے اور میرا خیال ہے پارٹیشن سے پہلے کہ وہ گانے ان کے فیمیس ہیں فوک گیت اور آج دیکھیں کہ یونگ جنریشن اسے ٹک ٹک سے یا سناپ چیٹ سے یا جانتے ہیں تو یہ بری بات نہیں ہے اچھے اچھا ہے انسٹا کو انساب چیزوں کو اپنائیں پر پوزیٹیویٹی کے ساتھ بلا وجہ کا دکھاوہ جنہیں وہ کہیں بھی نہیں لے کے جائے گا بلیو می اگر آج بھی کوئی ٹیونر سنگر فیمیس ہو کے آئے تو اس کو یہ کل احساس ہو جائے گا کہ ٹیون کے ساتھ آپ لائیو نہیں کر سکتے تو اب جو یونگ جنریشن نے میرا ان کو میسج ہے کہ آپ گانا سیکھیں بھی طرحت روای کریں ع gewesen بھی چیزے آیے گانا بھی چیزے آیے گی اور کبانا بھی چھوں پر نچ نکر لیو انگریشن نے م Emily چیزی جو بھی چیز وبالارہ موسیقی 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 Thank you so much. Thank you very much. Before I give you the link, I guess I'll just sing a few lines of the English track. ایک انگلیس سومگ سے ناتے اس کے بعد بادی کیوں ایسی مجھے بڑا پسند ہے. آپ لوگ آگے تو ہم پھر بہانہ مل گئے. سیکریہ موسیقا 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 اپنے گھر کے پیچھے موجود گارڈن میں باربیگو کے ساتھ اپنی پوری فیملی سے ملاقات کروائی موسیقا 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 تاروس کروائیے گا والدہ سے تو ہم ملے بھائی بھی تھا یہ اور کون آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوں میرے ایک بھائی شاید کسی شوارٹ میں سے ماسک پہنے میں نظر آرہے ہو وہ میرے بڑے بھائی ہیں اور دوسرے میرے ایک بھائی ہیں احمد رزا خان ایک ہیں حسن رزا خان، محمد حسن رزا خان پھر غلام مجتبہ رزا خان میرے چھوٹے بھائی ہیں اور ہماری بڑی بہنیں ہیں آئیشہ رزا خان میرے سارا رزا خان میری ماما کسوم جہاں میری نانی نور جہاں اس طرح سے میری فیملی ہے اور وہ کیا ہے کہ آپ آئے ہیں ہمارے گھر میں بچ بڑا مزار ہے یہ ایسا اید کا ایونٹ ہو تو آپ ایسا ایتمام کرتی ہیں کھانے کا تمام لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اید کا دن بھی ہو اور ویسے بھی نیچرلی مجھے باربی کیونا کو بتایا مجھے زیادہ پسند ہے تو میری وجہ سے بار بار ربینہ کو بنانا پڑتا ہے ماما کو بنانا پڑتا ہے اور ہم اید والے دن آپ کو ڈفرنٹ لگ رہا ہوگا یہ چکن یہاں کی ہوئے ہیں اید والے دن ہم وہ نہیں کھاتے ہیں قربانی کا گوشت اور ہم چکن کھاتے ہیں یہ ہم لوگ کی عجیب سی روایت ہے دال چاول اور چکن تو جو مہمان آئے اس کو بھی آپ چکن کھلاتے ہیں ہاں جی اید والے دن ہے کیونکہ اید والے دن آلریڈی اتنا زیادہ بڑا گوشت ہر جگہ دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے کہ اس دن ہے ہم آپ سے بات کریں گے یہ بھی جی مارید ہے یہ آج میرے کابو میں ہیں تو آج میرے ساتھ ہیں اور اسی طرح وہ لوگ دونوں بڑے بھائی جو ہیں وہ بیڑا زبا کر کے انتہائی گندے ہلیوں میں پہن 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 رہے ہیں اور وہ تھوڑا اچھتناف کر رہے ہیں کیمرے پہ آنے سے اور چھوٹے بھائی ہیں یہ غلامشت بھائی ہیں تو یہ دونوں ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں چلے آپ کی بہن سے بات کرتے ہیں بتائیے کیسی ہیں بہن گھر میں کیسی ہیں باہر تو سکرین پہ تو شب سے پہلے تو اید مبارک تینکیو آپ سب کو بھی یہ کرونا کے دنوں میں یہ کرونا ہی بہت بہت مبارک ہو اور بہن ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے جیسے نظر آتی اس سے زیادہ اچھی ہے اچھا تو یہ گانے کا ان کا گلا ہے وہ آپ کو بھی کبھی شوق ہوگا ہے گانے کا یہاں آپ نے کبھی نہیں کہا تو ان کو دیکھ کے تو آپ کو لگتا ہوگا کہ نہیں بس اس کو دیکھ کے صرف فرمایشیں کرنے کا دل کرتا ہے جو کہ یہ پوری نہیں کرتی یہ لوگ بہت فرمایشیں کرنے شروع کر دیتے ہیں ایک دم سے ہم live ہوں facebook پہ یا کوئی live show ہو رہا ہوں تو پھر ان دونوں کی especially ایک نہیں وہ اتنی ڈیساری ہوتی ہے میں کہتیو ایک گالوں ہی آپ کی فرمایشیں لیکن گاتی ہی نہیں ہے یہ گانے کا کبھی شوق نہیں ہوا فرمایشیں کرنے کا شوق ہوا پھر نہیں کوئی بھی نہیں گاتا پورے گھر میں حالانکہ آوازیں اچھا ہمارے گھر میں صرف یہ ایک ہی ہے ایک ہی ہے اچھا یہ روتی ہے کاتی نہیں ہے نہیں روتی بھی سرو میں ہے نا روتی بھی سریلا ماشاءاللہ ایسے لوگ مجھے بتانے کیوں نہیں رونے دیتے ہیں تو کافی مشکل ہوتی ہے تو یہ لادلی ہوں گی کیونکہ سب سے چھوٹی ہیں تو لاد پیار گھر میں ہاں وہ ہے لیکن اس سے بھی چھوٹا یہ ہے تو پھر یہ دونوں ہی اٹھواتے ہیں لاد اپنے اچھا تو اب یہ بھائی سے بھی بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا وہ سوڈیو میں یہ ریکارڈ کرے تھے تو آپ کوئی ریکارڈنگ کی فیلڈ میں ہیں جو ساؤنڈ ریکارڈسٹ ہوتے ہیں کچھ ایسا کام کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ جی ہم آج کل میرا اور سارا کا ایک پروڈیکٹ چل رہا ہے جیسے بلش اور اس کے بھائی نے ایک اپنی ایلبم ریلیس کی تھی اسی طرح ہم بھی انشاءاللہ ایک بہت جلد ایک اپنی اپنے 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 ہمچنے ملے اپنے ٹا اپنے ملے اپنے قدم رہا بگو چلو بارس نکھ ملے تو اب ہمارے یوٹیوب پہ اچھا چل رہا ہے ہم لوگ رکارڈ کرتے ہیں انگلیش کابرز بھی اور دوسری بھی کوئی گانے مانے کا آپ کو کی شوق ہے اب آس بڑی چیز کی تو پھر تھوڑا سا سنائے نامیں میرا اتنا نہیں ہے گانے ہوگا اسی سنا رہے ہیں چٹا چولا سینے درزی نہیں ملیند دولے دی مرزی چٹا چولا ملائے کناری گوڑی نکڑی دولے دیاری چٹا چولا تی مینا ڈھولا دھولا آیا تی پہ گیا رولا چٹا چول یہ چٹا چولا ہی لگتا ہے مجھے یہ میری cutie ہے چلیں جتنا بھی میری اور اس کی bonding بلکل ایسی ہمارے اتنا ایسی ڈیفرنس تو نہیں ہے لیکن اس کی طبیعت بہت انسینٹ ہے تو مجھے بڑا خوشی ہی ہوتی ہے شکر اللہ کہ اس جنریشن میں بھی انسینٹ تو کرتی ہوں گی سارا سے گان ہوگی سارا بڑی فرمائش ہی ہے خانہ بناتی بھی ہیں خود سے نہیں کچھ نہیں بنانا اس میں نئی نئی اکٹیوٹیز ہیں اس کی نئی نئی کرییشن ہیں اس طرح سے کر لیں اس گانے کو یوں ملا لیں اس کا محشب بنا لیں ریکارڈنگ کر لیں ایڈیٹنگ کر لیں ریکارڈنگ کر لیں میچ کر لیں بس اس کا یہ کام زیادہ ہے باقی تھوڑا بہت گھر کے کاموں میں دلچسپی لیتی ہے سامان زیادہ تھا ڈیزائننگ میں گھر کو سیڈ کرنے میں تھوڑا سا اس کا ہوتا ہے شوک تو سارا ویسے کیا وجہ ہے یہ کھانے کا شوک ہے کھانا بنانے کا شوک نہیں کیونکہ ماما اتنا اچھا بناتی ہیں مجھے کسی اور کے ہاتھ کار چھائی نہیں لگتا مطلب انفاکٹ اگر ماما جا کے نمک اینٹ پر نانا ٹھیک کریں تو بچاری میری دوستی ہے ربینہ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں سارا کو کسی کے ہاتھ کار نہیں پسند آنا سوائے ماما کے تو میں پھر ٹرائے نہیں کرتی میں کہتی ہوں نہیں جب ہی اتنا اچھا راکوریا دھناسری بنا رہی ہیں یعنی کھانا تو پھر میں اس کو گاہ لیتی ہوں پکاہ نہیں لیتی پکاہ نہیں سکتی ہیں تو اب ہم آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں اور دیکھنے والوں سے بھی وائنڈ اپ پر ہمیں اچھا سا کوئی گیت سنا دیں تاکہ ہمیں بھی یاد رہے اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی یاد دیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو ہماری دعائیں ہیں خاص طور پر میری دعائیں ہیں پورے پاکستان کے لیے آپ سب کے لیے آپ کے چینل کے لیے ہر چھوٹے سے ورکر سے لے کے بڑے پروڈیسر ڈریکٹر سب کے لیے سلامت دیں اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت سے آپ لوگوں کو بخیر و خوبی نکال دیں باہر اور آپ لوگوں کے گھروں میں بھی خوش آلی ہو آپ کے چینل پر بھی خوش آلی ہو پورا پاکستان تب ہی خوش آل ہو جائے گا انشاءاللہ جی میں ایک لائن اپنی ملک کے لیے اور اپنے ملک کے لوگوں کے لیے سنایتے ہوں دیفینیٹلی اپنی ملک کی تمام فورس کے لیے پلس ڈاکٹرز اور جتنے بھی پیر میڈکل سٹاف ہے میرے خیال ہے سب لوگوں نے جتنی محنت کی ہے اور اس کرائیسس سے ہم سب کو اٹھایا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اور پوری دنیا کو ان کرائیسس سے ہٹا لیں جو اپنے کنومکل پرشور بھی ہے پوری دنیا پر تو سب کے لیے یہی کہوں گی کہ روشن میری آنکھوں میں وفا کے جدیے ہیں سب تیرے لیے ہیں سب تیرے لیے ہیں وادے تیری ماتھی کی قسم جو بھی کیے ہیں سب تیرے لیے ہیں سب تیرے لیے ہیں موسیقا